ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں احسان سٹارڈرس میں اور ہی بار آج کی اس ویڈے میں ہم بولی وڈ فیلم ڈیٹسی کے سپر سٹار ایکٹر سنگم عجی دیوگن کی آل ٹائم ورڈ وائیڈ بارہ ہائیس گروسنگ موویز کی ڈیٹیل آپ دیورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں یہ بارہ ہائیس گروسنگ موویز کون کون سی ہیں کبھی یہ موویز رکلیز ہوئی کمپلیٹ جانکاری آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ دیورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ اس وقت میں احسان سٹارڈرس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ گھولئے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز سپر سٹار ایکٹر آجے دیوگن کی ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر بارہ پر رینے والی فلم کا نام ہے سنگھم اس ویڈا رکیتا روی شیٹی نے فلم کی لیڈکاس میں آجے دیوگن کاجل ادربال گووین نام دیو اور پرکاش راہ شامل تھے یہ فلم بائیس جولائی دوہ در گیارہ کو رلیز ہوئی تھی سنگھم ایک کوپ ایکشن کرائیم ڈراما موئی تھی جیسے آئیم ڈی بیٹھ ٹین میں سے سیکس پوائنٹ ریٹ سٹار دیئے گئے تھے ایک تالیس کروڑ کے بجلن بنی اس فلم نے ڈیڈین باکس آفیس پر سو کروڑ تیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ بارڈ کلیکشن میں ایک سو سنتالیس کروڑ نوازی لاکھ اور باکس آفیس پر سنگھم ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی وارڈ بارڈ کلیکشن کے حساب سے سپر سار ایکٹر آجے دیوگن کی نمبر گیارہ پر رینے والی فلم کا نام ہے شیوائے اس فلم کو خود آجے دیوگن نے سے 6.2 سٹار دیے گئے تھے سو کروڑ کے بجلن بنی اس فلم نے ڈیڈین باکس آفیس پر سو کروڑ تیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ بارڈ بروس کلیکشن میں ایک سوڑ تالیس کروڑ اکانوے لاکھ اور باکس آفیس پر شیوائے ایک بیلو ایویج موی ثابت ہوئی وارڈ بارڈ کلیکشن کے حساب سے سپر سار ایکٹر آجے دیوگن کی نمبر دس پر دینے والی فلم کا نام ہے راج نیتی اس فلم کا ڈاریکی دیب رکا جھان ہے فلم کی لیڈ گاس میں عجے دیوگن رنبیر کپور نانا باٹے گر کیترینہ گیف آرجون رامپال منوج بھاچ بائی اور نسیر الدین شاہ اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم چار جون دوہ دار دس کو رلیز ہوئی تھی راج نیتی ایک پولیٹیکل تھلڈ ڈراما موئی تھی جسے ایم ڈی بیٹن میں سے 7.1 سٹار دیئے گئے تھے ایک سٹھ کروڑ کے بیٹن میں اس فلم نے ڈینڈین باکس آفیس پر 93.66 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی ورڈ وائیڈ کلیکشن ہوئے ایک سو چاس کروڑ 33 لاکھ اور باکس آفیس پر راج نیتی ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی ورڈ وائیڈ کلیکشن کے حساب سے سپر سار ایکٹر آج دیوگن کی نمبر نو پر رینے والی فلم کا نام ہے ریڈ اس فلم کا ڈارکیا تھا راج کمار گپتہ نے فلم کی لیڈ کاس میں اجی دیوگن ایلینا ڈیگروز اور سوراپ شکلہ شامل تھے گیفن 16 ماہ 2018 کو رلی ہوئی تھی ریڈ ایک ایکشن ٹرائم ڈراما موئی تھی جسے ایم ڈی بیٹن میں سے 7.4 سٹار دیئے گئے تھے 72 کروڑ کے بیٹن بنی اس فلم نے اینڈین باکس آفیس سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیئے تھے یہ فلم 13 نومبر 2012 کو رلی ہوئی تھی سن آف سردار ایک ایکشن کومیڈی راما موئی تھی جسے ایم ڈی بیٹن میں سے 4 سٹار دیئے گئے تھے ساڑھ ساڑھ کروڑ کے بیٹن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک سو پانچ کروڑ تین لاکھ ایک کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ گروز کلیکشن میں ایک سو ایک ساڑھ کروڑ 40 لاکھ اور باکس آفیس پر سن آف سردار ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی سو برسرہ ریکٹر آجی دیوگن کی وارڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر سات پر رینے والی فلم کا نام ہے بول بچچن اس فلم کو بھی ڈارک کیا تھا روئی چھٹی نے فلم کی رکاس میں آجی دیوگن آسین ابھیشک بچن پارچی ڈیسائی کرشنا ابھیشک نیراج بورا اور ارچنا پوران سنگھ شامل تھے یہ فلم سے جلائے 2012 کو ڈیس ہوئی تھی بول بچن بھی ایک کومیڈی ایکشن ڈراما ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 5.5 سٹار دیے گئے تھے 66 کروڑ کے بجر میں نے اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 102 کروڑ 94 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 165 کروڑ 68 لاکھ اور باکس آفیس پر بول بچن ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی سوپر سٹار کپورس ریاض تلپڑے کنال خیموں شامل تھے یہ فلم 59 پر دوہ در دس کو ریز ہوئی تھی گول مال 3 بھی ایک فول کومیڈی ایکشن راما ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 5.4 سٹار دیے گئے تھے 50 کروڑ کے بجر میں نے انڈین باکس آفیس پر 106 کروڑ 34 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 179 کروڑ نو لاکھ اور باکس آفیس پر گول مال 3 ایک بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی سوپر سٹار ایکٹر آجی دیو گن کی وارڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر پانچ پر رینے والی فلم ہے سنگم ریٹنز اس فلم کو بھی روئی شیڈی نے ڈارک کیا تھا فلم کی لیٹکاس میں آجی دیو گن کرینا کپور خان سونالی کلکرنی آنوہ مخیر عمل گپتے وینی شرما زاکر حسین شامل تھے محیش منجرے کر اور گووین نام دیو بھی اس فلم کا حصہ ایک سو پانچ کروڑ کے بجل منیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک سو چائلیس کروڑ باسٹھ لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں دو سو بیس کروڑ پچاس لاکھ اور باکس آفیس پر سنگم ریٹنز ایک سوپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی سپر سٹار ایکٹر آجی دیو گن کی وارڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر چار پر رینے والی فلم کا نام ہے ٹوٹل تھمال اس میں بڑا رکھے تھا اندر کمار نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں عجی دیو گن، آنیل کپور، مہدھوری ڈکشیٹ، عرشید وارسی، جاوید جعفری، ریتیج، دیشمک، سنجی مشرا اور جانی لیور شامل تھے یہ فلم بائیس فروری دوہدار انیس کو ریز ہوئی تھی ٹوٹل تھمال بھی ایک کومیڈی ایکشن ایڈوینچر موی تھی جیسے آئیم بیٹن میں سے 5.4 سٹا دیئے گئے تھے سو کروڑ کے ویڈ منی فلم نے انڈین باکس آفیس پر 154 کروڑ تیس لاکھ ایک کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ بروس کلیکشن میں 228 کروڑ ستیس لاکھ اور باکس آفیس پر ٹوٹل تھمال ایک سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی وارڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے سپر سہار ایکٹر عجی دیو گن کی نمبر تین پر رینے والی فلم کا نام ہے گول مہل اگین اس فلم کو بھی اس فلم میں دکھائی دیئے تھے یہ فلم 20 اکتوبر 2017 اور لید ہوئی تھی گول مہل اگین بھی ایک کومیڈی ایکشن فینٹیسی ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 4.9 سٹار دیئے گئے تھے 142 کروڑ کے ویڈ منی فلم نے انڈین باکس آفیس پر 205 کروڑ 69 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ بروس کلیکشن میں 311 کروڑ 18 لاکھ اور وارڈ باکس آفیس پر گول مہل اگین ایک بلوک بسٹر موی ثابت ہوئی سوہ سار ایکٹر آجی دیو گن کی وارڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے اب تک کی سیکنڈ نمبر پر رینے والی فلم کا نام ہے دریشیام ٹو اس فلم کا ڈاریک کیا تھا اب ایشیق پاٹک نے فلم کی لیڈ کاس میں آجی دیو گن، سریعہ ساران، تبو، آکشے خنہ، اشیتہ، دتہ اور مورنال جہاں دف شامل تھے یہ فلم 18 نومبر 2022 کو لیجوئی تھی دریشیام ٹو ایک کرائم ڈراما میسٹری موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 8.2 سٹار دیے گئے تھے پچاس کروڑ کے وارڈ میں اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 240 کروڑ 54 لاکھ کے گلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 1445 کروڑ پانچ لاکھ اور باکس آفیس پر دریشیام ٹو ایک آل ٹائم بلوگ باستر موی ثابت ہوئی اور وارڈ سبح ساتھ ایکٹر عجی دیو گن کی وارڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے اب تک کی نمبر ون پر رہنے والی فلم کا نام ہے تانہ جی دا انسنگ وارئر اس فلم کو ڈارک کیا تھا اوم راوت نے فلم کی لیڈ کاس میں عجی دیو گن کاجول سیف علی خان نیہا شرما اور شٹکیل کر شامل تھے یہ فلم 10 جنوری 2020 کو رلیز ہوئی تھی تانہ جی دا انسنگ وارئر ایک بائیو گرافی ہسٹری ایکشن رامہ موی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 7.7 سٹار دیئے گئے تھے 125 کروڑ کے بجن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 289 کروڑ پچپن لاکھ یہ کلیکشن کی ہے فلم کے وارڈ وارڈ بروس کلیکشن میں 360 کروڑ 65 لاکھ اور باکس آفیس پر تانہ جی دا انسنگ وارئر ایک آل ٹائم بلوگ باستر موی ثابت ہوئی اور یہ آجے دیو گن کے کریر کی اب تک کی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی موی رہی ہے وارڈ وائٹ اور نہ صرف وارڈ وائٹ بلکہ انڈین باکس آفیس پر بھی آجے دیو گن کی اب تک کی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی موی تانہ جی دا انسنگ وارئر رہی ہے اور یہ فلم 2020 میں ریلیز ہوئی ہے اور اس کے بعد آجے دیو گن کی کوئی بھی موی ہائ KL نہیں کر پائی ہے 2023 میں آجے دیو گن کی بھولا ریلیز ہوئی تھی اس فلم سے کافی امیدیں تھی کہ یہ ہائس کلیکشن کرے گی اجی دیوگن کی کریئر کے لیے لیکن انفورچنیٹلی یہ فلم انسکسیسول رہی ہے دوہ دار چوبیس کی بات کرے تو اجی دیوگن کی بڑی موویز آنے والی ہیں جن میں سے اوروں میں کہاں دم تھا اور ساتھ ہی ساتھ رویڈ شیڈی کے ساتھ ایک بار پھر سنگم اگین میں یہ دکھائی دینے والے ہیں اور آج کی اس لس میں دیکھا جائے تو رویڈ شیڈی کے ساتھ کی جانے والی زیادہ تر موویز اجی دیوگن کی ہائس گروسنگ ورل ورل موویز کی لس میں شامل ہیں تو آپ کے حساب سے اجی دیوگن کی اپ کمینگ موویز اوروں میں کہاں دم تھا اور سنگم اگین ان دونوں موویز میں کونسی فلم ہیں جو کہ اجی دیوگن کے لیے ورل ورل ہائس کلیکشن کر سکتی ہے کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آج کی اس لس میں موجود ان بارہ ورل ورل ہائس گروسنگ موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں بھی اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ بھی ورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانس راڈوس کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورز کا بہت بہت شکریہ